شمالی وزرستان کے انتظامی مرکز میران شاہ میں اپریشن زربعظب کے بعد یہ ہسپتال دوبارہ تعمیر کیا گیا کئی نئے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے اور نئی مشین ریلائی گئی تاہم اب بھی ڈاکٹروں اور خصوصاً لیڈی ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے اکثر مریض یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آتے اپنی بیوی کو چیک اپ کے لیے لائے میران شاہ کے رہائشی نور خان کہتے ہیں کہ علاقے کے والدین کے لیے بچوں کی محفوظ پیدائش ایک بڑا مسئلہ ہے میران شاہ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر محمد سلطان کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ڈیلیوری کے مہانہ ڈیٹھ سو کے قریب مریض یہاں لائے جاتے ہیں تاہم یہاں پر گائنیکالوجسٹ کی چھے پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس کی وجہ سے ڈیلیوری کیسز میں مرد سرجن کو مدد کرنی پڑتی ہے ڈیلیوری جونا یہ جہاں ہمارے چھے کیسز ڈیلیوری کے ہوتے ہیں چھے سے دس تک ہوتے ہیں دوسری جانب میران شاہ میں تقریباً روزانہ 18 سے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہسپتال میں زندگی بچانے والے آلات مثلاً وینٹی لیٹرز وغیرہ کو چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہسپتال انتظامیہ ڈاکٹرز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ شمسی توانائی کے نظام کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر رہی ہے شمالی وزرستان کے ڈیپٹی کمیشنر شاہد علی خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہسپتال کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے جس پر جلد عمل درامت شروع ہو جائے گا یہ چیزیں ہم نے نوٹ کی ہے اور میں نے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کارڈینیشن کی ہے ہمیں گائنی ایوارڈ میں ہمارے جو ایکسپرٹس ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہ ہمیں پروائیڈ کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم الٹرنٹ بیسس پر اس طرح کریں گے کہ جو ان کا جنریٹر والا سسٹم ہے اور بعد میں اس کا ہم ریکمینڈ کریں گے ایڈی پی سکیم میں سولرائزیشن کی بھی ہے تاکہ سولرائزیشن اس کا مکمل ہو جائے تاکہ یہ ایشو بھی ہے وانس پارال خطف ہو جائے شمالی وزرستان سے متصل زلہ بنو میرانشاہ سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اکثر مریضوں کو علاج کے لیے یہ سفر لے کرنا پڑتا ہے میرانشاہ ہسپتال کے عہدے داروں کا کہنا ہے کہ انہیں ضروری عملہ اور زہولتیں فراہم کر دی جائے تو وہ شہریوں کی تبی ضرورتیں پوری کر سکیں گے اور بنو ہسپتال پر پڑھنے والا بوجھ بھی کم ہو جائے گا عمر فاروق وائسوف میرکا میرانشاہ شمالی وزرستان